ڈن میرا گھر ہے اور یہ میرا ایک اوڈر لے گئے مجھے ایک بات بتاؤ کہ وزیراعظم نرندر موڈی آنے والے ہیں تین فروری کو آپ کی خواہش ملنے کی کیوں؟ کیونکہ مجھے انہیں ٹوئٹ کیا تو میں ان سے کیوں نہیں مل سکتی ہوں؟ اچھا ٹوئٹ کیا ہے تو کیا جانا چاہو گی وزیراعظم کے حبارے میں؟ میں ان کے حبارے میں ان کا گھر کہاں ہے وہ کیسے منشٹر بنے؟ اچھا وہ جانا چاہتی ہو ان کے جو رہنسین ہیں وہ کیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں دوسرا کیا کہو گی ترقی کے لیے؟ میں ان کو کہوں گی کہ میری ایک رسیٹ ہے دو رسیٹ ہے کہ اس جل کو ساف رکھے اور غریبوں کے گھر بنائیں ان کو کھانا دیے ہسپتال بنائیں اچھا اگر آپ کو موقع نہیں ملے گا ان سے ملنے کے کیا کروں گی آپ؟ میں اتنا رو ہوں گی اچھا رو ہوں گی آپ اچھا اچھا مجھے ایک بات بلو مابا بھی آپ کے ممی پاپا بھی پیار کرتے ہیں نندر موڈی سے؟ ہاں اچھا کیا میسیج ہو گیا آپ کی؟ میری ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے جو بھی شہر کے لوگ ہیں وہ اپنے بورٹ میں جائیں نیٹ اٹھاکے ہم دیں گے سب کو رپورٹ اور ان کو نیٹ بھی دیں گے وہ اس ڈل کو ساف رکھنے کے لئے اچھا یہاں مشین سفائی کی مشین کی کمی ہے یہاں سفائی کی مشین کی بہت کمی ہے دیکھیں میری بیٹی بولتی رہتی ہے کہ مجھے نندر موڈی سے ملنا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈل کا ہم نے ایک رپورٹ بنایا ہے ڈل کے اوپر جو میں نندر موڈی جی کو پیش کرنا چاہتا ہوں ڈل کے حوالے سے میرا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے میں کھالی ڈل کے حوالے سے اس سے ملنا چاہتا ہوں اور میری بیٹی بھی اس سے ملنا چاہتی ہے ہمارا ایک ہی موڈیو ہے کہ ڈل کو ہم کو بچانا ہے کہ یہ ہماری شان ہے اور یہاں پہ ہاؤس بورٹس ہے یہاں پہ ایک الگ کلچر ہے یہاں پہ اپنا ہیریٹیج ہے یہاں پہ ہر ایک چیز ہے اس کو ہم کو بچانے کے لئے مجھے کہیں پہ بھی جانا پڑے اس لئے میں نے یہ نوک یہ دور نوک کرنا پڑا جو میرا مین موڈیو ہے کہ کشمیر کے اندر جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ کام کا طریقہ کیا ہے ایک چھوٹا سا فلیور بننے میں سالوں لگتے ہیں تو اس ڈل کو میں میری عمر بھی ابھی چالیس سے اوپر آگئی ہے اور میں دیکھتا آیا ہوں کہ ڈل کو ہم یہ کریں گے ڈل کو ریالائیمٹ کریں گے ڈل کو ریابلٹیٹ کریں گے لوگوں کو ڈل میں وہ کریں گے ڈل میں یہ کریں گے مگر آج تک میں نے گراؤنڈ لیور پہ زیادہ کچھ نہیں دیکھا مجھے لگتا ہے کہ پانچ پرسم کام ہوا ہوگا اور یہاں پہ بہت کچھ گلت ہو رہا ہے اس کی زمدار جو ہے یہاں کی جو ہمارے پولیٹیشنز یا بیوروکریٹس میں کا ہو یا کوئی بھی کیونکہ ان لوگوں نے اگر ایک ایریا نوٹیفائیڈ ہے اگر ایک نوٹیفائیڈ ایریا ہے اس ایریا کو ایک میکنمائز روڈ بنا دیا جٹیز بنا دی ہے پاتھوئیز بنا دی ہے مگر یہ ایریا نوٹیفائیڈ ہے نوٹیفائیڈ ہے مگر اس کو کون یہ پروائیڈ کرتے ہیں اور اتنے سارے ہوتلز اتنے سارے ریسٹورنٹ اتنے سارے برمار ہو چکی ہیں ڈل لے کے اندر